اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کس تک فالے میں ریوٹیوب چینل پہ میں نازے کلی میں ریسی پی لے کر رہی ہوں آج میں بنانے والی موسیقا 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 پیاس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے کڑنچی اسی میں ہی اب ایٹ کر دیں گے خلدی پاڑر ایک چمس ڈالا ہے میں نے اسی میں ہی ایٹ کروں گی میں اب نمک نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے کم زیادہ آپ کو کتنا لگتا اسی میں ہی میں ایٹ کروں گی آج جک لیسن کا پیسٹ ایک چمس ان چیزوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیجئے اوپر نیچے مکس کر دیجئے اب اس کے اندر پانی نہیں آئٹ کرنا ہے ہمیں یہ تیل میں ہی گلانا ہے کیونکہ یہ پانی میں ڈالیں گے تو اس پہ کڑھا پن آ جائے گا اس پہ پانی نہیں آئٹ کرنا ہے ہمیں تیل میں ہی ہمیں کڑنچی اور پیاس کو گلانا ہے میڈیا مانچ پر رکھ دیجئے لو فلیم پر دس منٹ تک رکھ دیجئے اٹھنے کے پاس حلدی آدھرک لیسن نمک میں یہ اچھے سے گل جائیں گے چلیے ہم اسے ڈھکن کور کر کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے پیاس اور کڑنچی کا پانی کتنا چھوٹا ہے دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اس میں پانی تو آئٹ نہیں کیا تھا ماشاءاللہ سے اب اسے اچھے سے مکس کر کر ہم اسے رکھیں گے اور تین منٹ کے لیے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے آگے بڑھائیے سپورٹ کیجئے دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کڑنچی اور پیاز اچھے سے گل چکی ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہے ریسپی اب ہم اسی میں ہی ایٹ کریں گے مسالے میں نے ہلزی اور ادرکلیکسن نمک میں ہی اسے گل آیا ہے دیکھ رہے ہیں ہلزی اور نمک ادرکلیکسن میں ہی ہمیں اسے گل آنا ہے دس منٹ کے لیے رکھاتا میں نے لو فلیم پر اب یہ ماشاءاللہ سے اچھے سے بن چکی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹریک کریے گا یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ابھی بنی تھی اسے بنانا بہت آسان ہے بہت ہی سمپول ہے آپ اسے بریکفاسٹ میں یا ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں چلیے اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسی میں ہی ہم ایٹ کر دیں گے مسالے تیل چھوٹ کر آئے تک ہمیں اسے مکس کرنا تھا مکس کر چکے ہیں دیکھیں میں نے دالا اس میں مسالے لال مچ پوڑر دھنیا پوڑر گرم مسالہ پوڑر اب میں اسے اچھے سے دال کر مکس کر لوں گی لال مچ پوڑر میں نے دالا ہے دیڑ چمچ دھنیا پوڑر دالا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ اب اسے اچھے سے مکس کر ہماری ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے کڑنچی دیکھئے بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل ریسپی تھی اسے آپ بریکپاسٹ میں ایویننگ پہ آفٹرنون میں کھائیے پراتے کے ساتھ جوالی کی روٹی کے ساتھ بہت ہی تیسٹیر بہت ہی یمی لگے گا اسے کھانے میں آپ دال میں چکنے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سی یہ ریسپی بہت ہی سیمپل تھی آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹریک کریے گا اور بتائیے آپ کو کیسی لگیے میری ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی سپسان آتے ہیں تو آپ لوگ مجھے سسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کومنس کریے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے سکتے ہیں موسیقی